جو دونوں بولز تھے وہ کہاں رہتے تھے جو بیل تھے دونوں وہ کہاں رہتے تھے اس کے آنسر میں آپ لکھو گے وہ ایک فارم میں رہتے تھے فارم یا کھیت کہہ سکتے ہو سیکنڈ کورشن ہے جو لائن تھا نا اس کا بھی ساہس کیوں نہیں تھا کہ وہ دونوں بیلوں کے پاس چلا جائے تو اس میں آپ لکھ سکتے ہو دونوں کے دونوں بولز ساتھ میں رہتے تھے اور کسی کی بھی ہمت ان کے پاس جانے کی ان پر اٹیک کرنے کی نہیں تھی کیونکہ وہ دونوں ایک ساتھ مل کر حملہ کر دیتے تھے ثرڈ کورشن ہے اس کورشن کا مطلب ہے کہ لائن نے شیر نے ان دونوں بولز کو ڈیوائیڈ کرنے کی لئے یعنی کی باٹنے کی لئے کیا کیا تو اس میں آپ لکھو گے once the loyan went to one bull and said your friend is eating more grass than you تو لائن نے کیا کیا ایک یوشنا بنائی اور وہ پہلے بول کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ ارے تمہارا جو دوست ہے نا وہ تو تم سے زیادہ گھاس کھاتا ہے and the loyan told the same thing to the another bull اور اس شیر نے یہی چیز جا کر دوسرے بول سے بھی کہی کہ تمہارا دوست تم سے زیادہ گھاس کھا جاتا ہے اور تمہیں کم ملتی ہے کھانے کے لئے تو اس طریقے سے اس نے دونوں بیلوں کی ایک دوسرے سے چکلی کر دی both the bulls no longer trusted one another اور جہاں کی وہ دونوں بیل ایک ساتھ رہا کرتے تھے ایک دوسرے پر بہت وشواس کیا کرتے تھے اب ان دونوں نے ایک دوسرے پر trust کرنا وشواس کرنا بند کر دیا in this way the loyan divided them اس طرح سے بڑے ہی پلین کے تحت جو شیر تھا اس نے ان دونوں بیلوں کو divide کر دیا part دیا next question ہے what happened to the bulls at last انت میں جو دونوں بیل تھے ان کے ساتھ کیا ہوا at last the loyan killed and ate up both the bulls انت میں شیر نے کیا کیا ان دونوں بیلوں کو مار دیا اور مار کر کھا گیا next question is what is the concluding title of the story یہ جو کہانی آپ نے پڑھی اس سے آپ کیا سکھتے ہو کیا نشکرش نکلتا ہے یہ title آپ کو دینا ہے اس story کو تو اس میں آپ لکھ سکتے ہو the concluding title of the story is unity is strength اس کا title ہے ایک دامے ہی بل ہے ایک دامے ہی شکتی ہے جب تک دونوں بیل ایک ساتھ رہے تو کسی کی بھی ہمت نہیں تھی کہ وہ ان کے پاس جا سکے ان پہ حملہ کر سکے اور جیسے ہی وہ دونوں ڈیوائیڈ ہو گئے تو جو شیر تھا وہ ان کو مار کر کھا گیا ہے نا کمزور پڑ گئی وہ